موسیقی بس کی دشوار ہے ہر بات کا آسا ہونا بس کی دشوار ہے ہر بات کا ہر بات کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا نمسکار حداب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شیر کیوں میں نے آپ کو سنایا چچا غالب کا مرزا غالب کا آج کی کہانی اس شیر سے جڑی ہے کیونکہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں فلم آدمی اور انسان کا جو 1969 میں ریلیز ہوئی تھی بی آر چوپڑا صاحب نے جب اس شیر کو پڑھا سنا اور جب اس کو وہ سوچ رہے تھے تو خیال آیا فلم بنانے کا اور ان کے دوست اور رائٹر اختر مرزا نے پھر کہانی لکھی آدمی اور انسان کی ساتھ میں اور بھی رائٹرز تھے اختر علیمان سی جے پاوری جو چوپڑا صاحب کے ساتھ کام کیا گرتے تھے اور گیت تو ان کے دوست نہیں لکھے ساحل و دھیان بھی نے زندگی اتفاق ہے اور سنگیت بھی ان کے فیوریٹ میوزک ڈیریکٹر روی صاحب کا کیا خوب نغم ہے زندگی کے رنگ گئی رہے زندگی اتفاق ہے کل بھی اتفاق ہے مطن کا کیا ہوگا انجام بچا لے اے مولا اے دل کرتا او یارا دل دارا میرا دل کرتا او یارا دل دارا میرا دل نیلے پربتوں کی دھارا آئی ڈھونڈنے کی نارا بڑے دور سنی جلدی نہ کرو رات کا دل ٹوٹے گا زندگی کے رنگ گئی رہے ساتھی رہے کبھی اپنے بھی نظر آتے ہیں بے گانے سے جاگے گا انسان پرمانہ دیکھے گا اٹھے گا تو پھام زمانہ دیکھے گا تو اس شیئر سے یہ فلم کہ کہانی آئی بی آر چوپڑا صاحب نے ہمیشہ ساماجیک فلمیں بنائیں دس سال تو سینے ہیرال میں کام کیا 37 سے 1947 تک اس کے پہلے لاہور میں پنچولی سٹوڈیوز میں کام کرتے تھے پھر دلی میں کام کیا ہندوستان ٹائمز میں پھر 1949 میں بومبے آئے کروٹ فلم بنائی نہیں چلی پھر 51 میں 1951 میں افسانہ بنائی ان کے دوست نے پیسہ لگایا لاہور سے وہ آئے تھے کہ تم فلم بناؤ ڈیریکٹ کرو میں پیسہ لگاؤں گا چوپڑا صاحب نے منہ بھی کیا کہ مجھے ڈیریکشن نہیں آتا لیکن دوست کہاں مانتے ہیں کہ لئے کہ ہم پیسہ لگائیں گا فلم بنائیں اور وہ فلم چلی افسانہ اسی کا ریمیک بنائی 1972 میں دلیپ صاحب کو لے کے داستان فلم اتفاق سے وہ فلم نہیں چل پائی آج ہم بات کر رہے ہیں آدمی اور انسان کی جسے ڈائریکٹ کیا بی آر چوپڑا صاحب کے چھوٹے بھائی اور ہمارے پیارے یش جی نے یش چوپڑا نے بی آر چوپڑا کے لیے پانچ فلموں کا ڈیریکشن کیا پہلی دھول کا پھول راجندر کمار مالا سینہ کی پھر دھرم پتر اور پھر وقت جیسی میگا سچار فلم اور پھر اتفاق راجش خرنا نندہ جی کی اور آخری فلم آدمی اور انسان اس کے بعد یش جی نے اپنا خود کا پروڑکشن ہاؤس کھولا یش راج فلم اور پہلی فلم بنائی داغ اس کے بعد تو پھر کئی فلمیں بنائیں انہوں نے ان کے بیٹے نے جب تک اجان تک اور فلمیں بن رہی ہیں اب صاحب آدمی اور انسان جو فلم ہے یہ کیسے بڑی شیر سے شروعات ہوئی خیال آیا اسکرپٹ لکھ دی گئی اب اس میں لیا کسے جائے تو بی آر چوپلا نے انسان کے رول کیلئے دھرمیندر کو لیا اور آدمی کے رول کے لیے وہ راج کمار صاحب کو لینا چاہتے تھے لیکن راج کمار نے انکار کر دیا یہ کہہ کہ مجھے تو انسان کا رول چاہیے جو دھرمیندر کر رہا ہے تو بی آر چوپلا نے کہا یہ تو بات بنیں گی نہیں پھر یش چوپلا نے کہا کہ فیروز خان کو ان دنوں وہ چرچہ میں تھے حالکہ بی آر چوپلا تھوڑے آگے پیچھے ہوئے ڈسٹریبوٹرز نے بھی کہا کہ فیروز کیا ٹھیک رہیں گے لیکن فیروز صاحب کو لیا گیا اور بعد میں انہیں اوارڈ ملا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا اس فلم کے لیے یہ ہم جانتے ہیں اسی طرح سے پھر سائرہ بانو آگئی ممتاز کا کیا رول ہے زندگی اتفاہ کے جونی ووکر اور کئی لوگ یہ فلم کی شوٹنگ پھر شروع ہونی تھی اور ہوئی انڈور شوٹنگ ہوئی پہلے بومبے میں اس کے بعد آؤٹڈور جو شوٹنگ کیا کرتے تھے بی آر چوپلا صاحب ان کی آؤٹڈور شوٹنگ زیادہ تاں نینی تال میں ہوتی تھی ہم جانتے ہیں چاہے وہ گمراہ ہو اس کے لئے پھر یہ چل دیئے نینی تال وہاں پہ شوٹنگ ہونے لگی اور وہاں سے پھر 27-28 کلومیٹر ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ تھا وہاں پر ٹے ہوا کہ شوٹنگ کریں گے کیونکہ اوریجنل لوکیشن تھی فلم میں اگر آپ دیکھیں تو دھرمیند انجینئر بنے وہاں دشواریاں آئیں لیکن شوٹنگ ہوئی کچھ گانوں کی بھی شوٹنگ ہوئی تو بڑا اچھا لگا چلتا رہا اب صاحب فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تو ہوا کیا کرتا تھا ان دنوں کہ بی آر چوپلا اپنی فلم کو جسے خاص طور سے یش جی ڈائریکٹ کرتے تھے تو اسے ایڈیٹنگ کے بعد دیکھا کرتے تھے تقریبا جو وہ کمپلیٹ ہو جاتی تھی اب جب یہ فلم کمپلیٹ ہوئی اور سب دیکھنے بیٹھے ٹرائل دسٹریبوٹرز بھی تو بی آر چوپلا کو فلم میں مزدہ نہیں آیا لوگوں نے کہا کہ یہ بی آر چوپلا کی طرح جو فلم میں وہ بناتے ہیں ویسی نہیں ہے تو تیہ یہ ہوا کہ فلم کو ابھی ریلیز نہیں کریں گے اور جو اس میں خامیاں ہیں کمیاں ہیں انہیں پورا کریں گے ٹھیک ہے صاحب بات کی گئی سب کی ڈیٹس مل گئی سائرہ بانو لیکن اتفاق سے ان دنوں بیمار تھی وہ لندن چلی گئی اپنا ٹریٹمنٹ کرانے پتا یہ چلا کہ وہ تین چار پانچ مہینے بعد آئیں گی اب کیا کریں لیکن وہ تو بی آر چوپلا تھے ایک دن وہ گئے ایک پلے دیکھنے گجراتی پلے تھا گمماس ساتھ میں دوست بھی تھے ان کے اختر و لیمان جو رائٹر رہے پلے دیکھ کے بی آر چوپلا کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس پر فلم بنائی جائے کہہ دیا اختر و لیمان سے آپ لکھئے سکرپ تیار ہو گئی اور وہ فلم بنی بعد میں اتفاق جس کا ڈیریکشن بھی یج جی نے کیا ایک مہینے میں اس کی شوٹنگ مکمل ہو گئی جس میں راجش خنہ اور نندہ جی تھے بینہ گانوں کی فلم کامیاب فلم اب یہ بھی اتفاق ہے کہ آدمی اور انسان سے پہلے بن گئی اتفاق اور ریلیز بھی ہو گئی اور کامیاب بھی ہو گئی اب صاحب آدمی اور انسان پر پھر لوٹتے ہیں سائرہ جی واپس آئیں اور اس کے بعد پھر چالیس پہتالیس دن اور شوٹنگ ہوئی اور جو سینز وغیرہ تھے جس میں کمیہ تھیں ان کو شوٹ کیا گیا اور وہ ایڈیٹنگ پھر فلم کمپلیٹ ہو گئی اور فلم کو ریلیز کر دیا گیا اور فلم کامیاب ہوئی اس کے ڈیریکشن لوکیشنز سٹوری اور جو ساماجے کے ٹاپک ہوا کرتا تھا چوپلا صاحب کی فلموں میں وہ گانے ساحر صاحب اور روی صاحب کے کیا کہہ ان کی تو جوڑی تھی چاہے وہ ہمراز ہو وقت ہو گمراہ ہو اور بی آر کیم کے باہر کی بھی جو فلمیں ہو چاہے نیل کمل جیسی فلمیں ہو اب یہ فلم ہم جانتے ہیں آدمی اور انسان کتنی کامیاب رہی کچھ اور باتیں اس کی اگر ہم اگر غور کریں میوزک کے علاوہ ڈیریکشن کے علاوہ اس میں جو رائٹرز ہیں سی جے پاوری صاحب اختر علیمان اختر مرزا ان لوگوں نے بھی چھوٹی چھوٹی بھومی کا نبھائی ہیں اگر آپ انہیں پہچان سکیں اور کمال تو یہ ہے کہ جہاں کومل نے بھومی کا نبھائی دھرمیندر کی بہن کی تو فیروس خان صاحب کے چھوٹے بھائی کی بھومی کا کس نے نبھائی وہ اختر مرزا کے چھوٹے بھائی تھے عزیز مرزا جو بات میں ہم جانتے ہیں پروڈیوسر ڈائریکٹر ہوئے کئی فلمیں منائیں چلتے چلتے جیسی کافی اگر کسی نے نوٹس کیا ہو اس بات کو تو یہ ساری چیزیں جھولی رہتی ہیں سب کہیں نہ کہیں جھولے رہتے ہیں تو اس طرح سے پھر یہ آدمی اور انسان مکمل ہوئی اور کہنے کی ضرورت نہیں کامیاب ہوئی یہ فلم اور بی آر چوپلا صاحب کے خاتے میں ایک اور اچھی فلم کا شمار ہو گیا ساماجک فلموں کا باقی ایکٹنگ تو ہم سب جانتے ہیں کیسی رہی تو بی آر چوپلا اور یس چوپلا نے دونوں نے مل کر بھی اور بعد میں الگ الگ بھی ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں بنائی ہیں دوست لیکن یہ کچھ باتیں تھیں فلم آدمی اور انسان کو لے کر اور اسی بیچ اتفاق فلم کو لے کر یہی اتفاق ہے زندگی اتفاق ہے زندگی کے کئی رنگ بھی ہیں تو آج بس اتنا ہی آپ کے پاس اگر کچھ باتیں ہو کوئی کہانی ہو کسی فلم کو لے کر کسی کلکار کو لے کر تو آپ ہم سے پلیس شیئر کیجئے آپ کا پیار مل رہا ہے اس کے لیے بہت شکریہ کرتا ہوں حمد ملتی ہے آج بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیں نمسکار خدا حافظ